رات کو چار دن کا سسٹم سامان اور ہمارے بندے اور میں بزاتے خود تھکاوٹ اتنی تھی کہ سامان بھی کیں سیدھی طریقے سے رکھ نہیں سکے آہ کے کمرے میں بس ڈیوائیسز چارجنگ لگائی تھی یاد سے کیونکہ صبح سب سے پہلی ضرورت ان کی تھی کیل سے اڑنکیل میں جب ہم رات پہنچے ہیں بس پوچھئے اور روم میں میں دوسرا بند ہو جو اٹھو میں باریک پہلے جاگ گئے ہیں سب سے پہلے میں اٹھا ہوں نظر نہیں آ رہا ہوگی اٹھا رہے گا اٹھا تو گیا ہوں جب اٹھا نہیں تو پھر اٹھا کاسے گئے اٹھا نہیں اٹھا رہے گا وہ باہر جو لیکن میں اٹھا ہوں اٹھا نہیں نا اٹھتو گیا ہوں یہ سنتینس اپنا گھور کریں بس ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور خوبصورت سا آئی نا اب جب فریش ہو لیں پانی انتہا ہی تھنڈا ہے اتنا آسان کام نہیں تھا وہاں سے ہونا وہاں سے ہو کے باہر آنا اور جسٹ موہ آتے دو بھائے ہوں اب ذرا باہر کا ویزٹ دکھاتے ہیں یعنی باہر کا ویو دکھاتے ہیں ہوتل سے اور ہوتل کے اندر کا جو ہے وہ جہاں پہ ہم نے نائٹ گزاری چھوڑی دروات پہ دکھاتے ہیں کیونکہ بھی اتنی روشنی نہیں ہے سوال یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ بادل آدھی آدھی چوٹیوں سے نیچے ہے اور وہ سامنے سنو فال یہ تھا وہ ہوتل تھوڑا سا اندر کنسٹرکشن اور تھوڑا سا کنسٹرکٹو اور یہ ساری خوبصورت آبادی یہ ان کی کاشتکاری کا طریقہ کار اور یہ رہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیرز میں ہزمت علی اور آپ کو اپنے آج کی ویڈیو میں خوش حمدید لاتا ہوں آج ہیں ہم ارنگ کیل میں اور پہاڑی چوٹی کے اوپر بہت ہی خوبصورت قسم کا علاقہ آج انشاءاللہ آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے اور سیکنڈلی ہماری مارننگ پہلی مارننگ یہاں پہ ایریا ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میں تو انہیں اٹھاتے ہیں اور تھوڑا سا آپ یہ دیکھئے کہ کیسے ہے میں جو کمرے سے بہر تک نکل پائے ہوں کمرے سے بہر تک نکل پائے ہوں اور یہ وہ رستہ ہے کیل سے ارنگ کیل کی طرف جہاں سے ہم رات کو اوپر آئے تھے اور لازٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ ہمارے اوپر آنے کی تھی وہ آپ نے ضرور انجائے کی ہوگی ہمارے ساتھ ساتھ ہم نے تو بہت انجائے کیا تھا تھکاوٹ کے علاوہ جو زیادہ مزدر چیز تھی وہ اس کا رستہ اور اس کی انجارمنٹ اور تھریل تھی اور ہمارے ساتھیوں کا تھکنا تھا جو گل بہی طرح تھکے تھے ایوٹ چھو ملے اور بدل تھلے آگے رجی کدھے تھلے پار آنے اچھ کدھے ہی بہنبارک بھی روم سے نکل آئے ہیں باہر اور بہنبارک سے پوچھنے کہ انہیں اس سیریہ میں کیا چیز سب سے اچھی لگی ہے اس سیریہ میں جو سب سے بہاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا شور نہیں ہے بلکل نہیں جانواروں پرندوں کی آوازیں آتی ہیں بیچ میں اور یہاں کسی انسان کے بولنے کی آواز آتی ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا شور نہیں نہ گاڑی کا آرہا ہے نہ ٹھوکنے بجانے کے شور کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے سیریہ بہت پرسک ہونے بھی اور وہ چھوٹا سا بچہ کیا آلہ ہے ٹھیک ہو کہاں جا رہے ہو سکول کہاں ہے نیچے ارن پہ نیچے کیل پہ کئی در اوپر ہی کدر لمی پٹی یہاں سے اب لمی پٹی ایریا کا نام بتا رہا ہے مجھے تو پتا نہیں لمی پٹی ہے گیا تو ابھی بکی یہاں کے دوست آتے ہیں جو رات جن سے ہم نے دوستی بنائی ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ لمی پٹی کیا ہے اور ایریا کی بات کریں جو سب سے مزے کی چیز مجھے یہاں پہ لگی یہاں کے لوگوں سے انفرمیشن کے بعد اور یہاں پہ دیکھنے کے بعد وہ یہ تھی کہ یہ واحد شہر ہے یا گاؤں ہیں جس میں کوئی بھی گاڑی موجود نہیں ہے گاڑی کوئی بھی موجود نہیں ہے لوگ پیدل ٹریول کرتے ہیں اس کے اندر اور ویسے تو چھوٹا تھا ہی ہے اور ضرورت نہیں ہے اس طرح سے لیکن پھر بھی یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں کسی نے بھی جو ہے وہ گاڑی بغیرہ نہیں رکھی اور یہاں پہ پرسکون اور امن اور جو اتنی خوبصورت ہی ہے اس کو قائم رکھنے میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ گاڑی نہیں ہے اور لوگ سبھی ایک تو پیدل چلتے ہیں گھومتے پھرتے اپنے ایریا میں اور دوسرا جو کھیت ہیں جو اس طرح کے کچھے رستے ہیں جو نیچرلی ہوگئے ہیں یہ پھول ہیں یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی سڑک کی ضرورت نہیں ہیں ہے نہ مزے کی بات اور آپ نے کبھی کوئی ایسا علاقہ دیکھا ہے جس میں اب تک آج سائن تک جو ہے وہ گاڑی نہ ہو تو ضرور بتائیے اوہ تریخ ہے ہنے لگ چلا سیزیں اوہو اور گزر بسر کی بات کریں تو یہاں پہ موسٹلی گھروں میں جو ہیں فیملی میمبرز ان کے وہ دوسرے شہروں میں ساتھ ملہکہ شہروں میں جا کے کام دام کرتے ہیں اور دوسرا مین جو ان کا یہاں پہ ہے وہ کھیتی باڑھی اور جانور وغیرہ جو ہیں رکھے ہوئے لوگوں نے یا اگر ٹوریزم سیشن جب سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ کافی لوگوں کا رجحان ہے اڑنکیل بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور یہاں تیسرا جو مین ان کا آمدن کا ذریعہ ہے وہ ٹوریزم کے سیشن میں ٹوریزم ہے ان کا یعنی ٹوریزم کے سیشن میں ٹوریزم کے سیزن میں جو لوگ یہاں پہ آتا ہیں گھومنے پھرنے ان کی وجہ سے یہاں پہ ان کی سیل بغیرہ اور جو کیسٹ آوسیز ہیں ان کی جو آمدن ہوتی ہے اس سے گزر بسر ہوتا ہے لیکن یہ کہ جہاں سہولیات کی چاہت کام ہو وہاں پہ خرچے بھی بہت کام ہوتے ہیں اور لائف جو بڑی پرسکون رہتی ہے اور ظاہری طور پہ یہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے انٹرنل ہی لوگوں کی اگر بات چیز پوچھی جائے یا سوچی جائے یا سمجھی جائے تو انسان ہے اور انسان بہت کم ہے جو اپنے حالات میں اپنی زندگی سے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات سے صرف خوش ہوں باقی جیسے جیسے چیزیں ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوں گی ویسے ویسے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹے کونکٹڈ دھوپ بہت مزیکی نکل آئی ہے ماشاءاللہ کل وارش تھی موسم ٹھنڈا تھا رات بھی وارش ہوتی رہی بڑے دوبک کے بیٹھے رہے ہم اپنے کمروں میں اور کسی قسم کا کوئی شورٹ شراب نہیں تھا سکون ہی سکون تھا اور سکون بری نیم اور یہاں کی اکیلی یہ ایک سواری ہے جس سے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ چارہ بغیرہ اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ادھا دھا ٹرانسفر کرنے کے لئے موٹسائیکل بغیرہ کا کوئی concept نہیں ہے اور آگے انداز آپ خود لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی نیچرل لائف گزار رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ اللہ اس کو نیچرل ہی رکھے اس ایریا کو کافی خوبصورت ہے گھومنے کے لائے گا تو ضرور ویزٹ کیجئے گا آپ بھی اور تقریباً آٹھ بجرے ہیں اور سبھی لوگ جو اپنے باہر کے جو کام تھے تقریباً ختم کر چکے ہیں اب کھیتوں میں کوئی بندہ نظر نہیں آرہا ہوگا اس طرح سے کام کرنے والا شاید یہ بریک ہے یا کام ان کے ختم ہو گئے لیکن لیکن ہم باہر گھوم پھر گئے اور ڈھوڑا سورج نکلا تو میرا پروگرام اپنے کپڑے دھونے کا تو اب میں جا رہا ہوں اپنے کپڑ دھونے کے لئے کیونکہ کافی خراب ہو گئی شرط دھو ہی دھو ہے میرے بس آیا اور ٹوریزم میں کو جدد دیتے ہوئے یہ بہت اچھا پلان کیا گیا ہے یہاں پہ سنگل فیملی ٹائپ ہاؤسز یا سنگل جو ڈ دھو گیسٹ چاہتے ہیں یا سنگل فیملی کے لئے جو ہے وہ سنگر روم اور ساتھ میں اٹیج بات بہت اچھا سسٹم ہے یہ اور توریزم چونکہ اس دفعہ کوئی خاص پروپر سٹارٹ نہیں ہوا اس وجہ سے بھی تک بند ہے لیکن انقریب کھلنے والی یہ ہے ایریا کی مسجد بہت ہی خوبصورت قسم کا ترزی تمیر یہاں کا جو لوکل جھلگتا ہے اور مسجد کے لئے تو بسی سپیشل وقت اور سپیشل کاریگر اور سپیشل چیزیں لگائی جاتی ہیں سپیشل ٹائم دیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ کافی خوبصورتی سے اور بڑے تحمل سے تیار کی گئی یہ مسجد ہے مین چیز یہاں کی کشیدہ کاری جو کہ مسجد پہ کی گئی ہے لیکن موسم چکے بارش والا رہتا ہے اور دور پرنے سے کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں لیکن چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن جو کشیدہ کاریگر اور نقشنگار اس پہ کیا گیا وہ ایڈیا کا کافی نمائی ہے بات کریں سکول کی تعلیم کی تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکول بھی موجود ہیں میڈل لیول تک